ہم لوگ نہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتا کہہ کہتے ہیں انڈیا ساڑھا دشمنیں تو اسی اور یہاں سے اتھیار چکو ہم یہ کیوں نہیں کہتے اس سے ہم نے میٹھے ہوگے اس سے پیار بزنس بھی کرنا اور اس کو کہنا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں برے سگیر انیس سو سنتالی سے پہلے ہمارا ایک ہی قبیلہ تھا ہم ایک ہی تھے سارے ہم پاکستانی ہم برے سگیر کے جو لوگ تھے پاکو ہند ایک ہی تھا اب جو دنیا یہ بارڈر کا جو رستہ ہے نا یہ ہم نے نا خود بنایا ہے ہ کل کو آنے والی ہماری نسلوں نے وہ کاٹنا ہے ہاں مگر ادھر نفرت کا بیب ہو کے جائیں گے نا تو وہ وہ ہی کاٹیں گے جنگ چاہیے یا ٹریڈ چاہیے کرنی چاہیے جنگ کیوں کرنی چاہیے جنگ ان کے ساتھ اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ مرد دشمن ہے یہ دیکھیں آج بھی یہ سوچ موجود ہے اور یہ بہت سے لوگوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں کمپرمائز میں ہے تو کمپرمائز میں جی تو وقت نہ جانا وہ بہتر ہوتا ہے لیکن بھائی وہ نہیں کمپرمائز کرت ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن کشمیر ہے نا وہ آج تک کمپرمائز کیا نہیں نہیں کیا ہم نے کشمیر میں کیا مجھے یہ بتائیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے ہم نے ہماری چاہت ہے مسلمانوں کے لیے ہمارے سے زیادہ مسلمان ہے لیکن جب ہم جنگ کریں گے پھر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے بالکل جب ہم ان کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم بہتری آئے گی ملک میں بہتری آئے گی اور اسلام جو زیادہ پھیلے گا ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ جو کاروبار ہے تجارت ہے وہ کرنی چاہیے اس میں مذہب نہیں لانا چاہیے دوسری سائٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم کاروبار کریں گے اسلام پھیلے گا ہم بھی مائیگریٹ ہو گیا ہیں ہم برسر سے ہم بھی مائیگریٹ ہو گیا ہیں آج بھی ہمارے جو بڑے فوت ہو گئے ہیں ان کو آج بھی اپنے پچھلوں کی یاد آتی تھی ہم کیسے ان کو برا کے ہیں وہ انہوں نے ہر ادارے کو اپنی اوقات میں رکھا ہوا اپنی لیمٹ میں رکھا ہوا ہے ہمارے ادھر جو ادارہ جس ادارے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ ادارہ اپنا رسپونس اپنے ایویڈنس استعمال کر لیتا ہے عوام ادھر کی ادھر ہے ادارے بھی ترقی کر رہے ہیں ادارے بھی پاور میں ہیں اور حکمران بھی ایسے ہیں جو کام اچھا کرنے لگتا ہے اس کی سیڈی اس کی ٹانگ پھینچتے ہیں چلوے ہی تو کار کچھ کو پھنس ہی دے دی گی کچھ کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا ہے یہ جو معایشی طرح آتا ہے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں ایسی سیچویشن میں میرا پہلا سوال تو یہ ہے انڈیا سے جنگ کرنی چاہیے یا پھر ٹریڈ بزنس کاروبار کرنا چاہیے اصل میں بات بدا گیا ہے یہ جو جنگ والا معاملہ یا اس میں جنگ جب ہوتی ہے نا یہ دونوں ملکوں کی عوام کے لیے نقصان دے ہوتی ہے عوام عمام پستی ہے نہ تو حکمرانوں کو کوئی فرق پڑتا ہے اس میں جب بھی آپ وہ جیسے سندوں کی لڑائی میں عوام کا نقصان ہوتا ہے یا وہ جو اس کو سنبھا رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان سندوں کو فرق نہیں پڑتا جو ان کی طاقت ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ جنگ ہو نہیں چاہیے جنگ نہ تو کسی ملک کے لیے اچھی ہے نہ معیشت کے لیے اچھی ہے موسٹی لوگوں کو بات کی سمجھ آ چکی ہے اور بڑی بات یہ ایکزیمپلز ہمارے پاس موجود ہیں چار جنگیں ہم نے کر کے دیکھ لیں نقصان شہد دونوں طرف پہ ہوا گا لیکن زیادہ نقصان کی سے ہوا زیادہ نقصان شہد ہمیں ہوا ہے ہمارے پاس جو اس وقت ایک طاقت ہے نا فوج کی ہم اس فوج کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں ہم فوج کو سلوٹ کرتے ہیں پاکستان کی فوج نے آئی تک اگر جنڈا پلانت ہے پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ کلمے کے نام کے ہمارا پاکستان ازاد ہوا اس کے بعد جو بھی آیا جس طرح بھی آیا اس کے بعد اگر کسی نے پاکستان کی عبام کو اور پاکستان ملک کو کندہ دیا تو وہ فوج ہی ہے دیکھیں آپ نے بولا کلمے کے نام پہ میں کلمے کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو بزنس کی بات کر رہا ہوں سر بزنس پتا کیا ہے دیکھیں بھائی خدا اس قوم کی آلت نہیں بدلتا نا خیال ہو جس کو اپنی آلت پتا ہے ادھر جتنا بڑا ہم شو کریں گے اتنی زیادہ وام کٹھی ہوگی ادھر ایا کا نام بدو ایا کا نستائم کے بعد مجرح شروع ہو جاتا تھا تو ادھر بھی لوگوں نے اپنے ووڈ کا حق استعمال کیا ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لیڈر ہے نا عبام کا سوچے وہ پاکستان کا سوچے دیکھیں ادھر کلمے کا استعمال ایا کا نام بدو ایا کا نستائم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بہت بڑا مسلمان ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی بھی بندہ چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہے میں ایزا پاکستان نہیں بات کر رہا ہوں کوئی بھی لیڈر ہے جب وہ آپ لیڈر ہوتا ہے عبام کا سوچنے والا آنے والی نسلوں کا سوچنے والا جن لوگوں نے اپنا سوچنا اور اپنے خزانوں کا سوچنا اور اپنے بدلے لینے ہیں انتقام لینے ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کا اچھا نہیں ہو سکتا ہمارے میں اور ان میں فرق ہے آج اگر وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی انڈیا دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی بن گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے وہ بھی جنگ جنگ کی بات سر میں صرف ایک بات کروں گا وہ انہوں نے ہر ادارے کو اپنی اوقات میں رکھا ہوا ہے اپنی لیمٹ میں رکھا ہوا ہے ہمارے ادھر جو ادارہ جس ادارے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ ادارہ اپنا رسپونس اپنے ایویڈنس استعمال کر لیتا ہے عوام ادھر کی ادھر ہے ادارے بھی ترقی کر رہے ہیں ادارے بھی پاور میں ہیں اور حکمران بھی ایسے ہیں جو کام اچھا کرنے لگتا ہے اس کی سیڈی اس کی ٹانگ پھینچتے ہیں چلوئے ہی تو کار اگر سانو راضی نہیں کرنا دے اس ہی تینو راضی نہیں ہونے یہ ڈیفرنس کہیں نہ کہیں ہمیں پاکستان اور یہ سر ادھر دیکھیں ادھر تو ایسا نہیں ہے آپ سر بتا گیا ہے بعد ہے دو ٹوک جس کی لاتھی اس کی بینس ادھر جو کام اچھا کرتا ہے وہ نکالا جاتا ہے کچھ کو پھنس ہی دے دی گی کچھ کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا کچھ کو جیل جیل والے کا تو دیکھیں جی اس نے وہ تو کی انتقامی سیاست ہے وہ آپ جیل والے کو لیڈر آپ مانتے ہو جو ہمارے پاکستان کا اس وقتہ حال ہے اس میں اس جیل والے کا بہت کردار ہے اپنی اپنی اپنینیم نہیں دے رہا ہوں میں کسی کی اپنینیم نہیں دے رہا اس کجرا والا میں ابھی لیکشن ہوں آپ بھی ادھر ہو میں بھی ادھر ہوں لوگ نواز شریف کو برا کہہ رہے تھے نواز شریف جونز ہیں کافی زیادہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے وہ کافی ریلیشن پوشش کرتے ہیں اس سے اچھا نام بزنس ہوگا ہے کسی دور میں جتنا اچھا نون لی کے دور میں نواز شریف کے دور میں اگر نواز شریف صاحب دوبارہ پرائیم نیسر بنتے ہیں تو انڈیا سے جو ٹریڈ بند ہے ہماری کو ہوئی ہے نا وہ ہماری کلچر میں ہمارے پاس ورڈ کی جو تضلیل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اسی دور میں نواز شریف کا دور جو بھی رہا ہے پوری دنیا آپ کا سلوٹ کرتی تھی اقوام مہدہ متحدہ میں بھی آپ کی عزت تھی تاجر بھی خوشحال تھا معشت بھی خوشحال تھی سنتے بھی خوشحال تھی اور جب آپ نے کسی دوسرے کو کھینج کے انٹرین بندے کو لے کے گاڑی چلانی ہے نا گاڑی ہیرو بھی ہوگی کھاڑی لگنی لگنی ہے میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ پورا ملک نہیں چلا سکتا جب آپ ٹیم ہی انٹرین بندوں کی لے کے چلو گے تو ملک نہیں چلتا آپ نے ایک بات اور بھی کی آپ نے بولا کہ پوری دنیا کے ساتھ ریلیشن بہتر اچھے ہونے چاہیے اس بات میں کوئی شاک نہیں میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں صرف انڈیا نہیں پوری دنیا کے ساتھ لیکن آپ نے بولا انڈیا کا نام لے رہو تاکہ آپ کی ٹرینڈنگ میں آجائے مائنٹی فائی پرسنٹ کلچر جو آپ کی آمدر و رفت ہے واگا بارڈر سے پاکستان ہو رہی ہے کیسے بھی محول ہیں ہم لوگ نہ اپنی آنے والی نسلوں کو پتا کہ کہتے ہیں انڈیا ساڑھا دشمنہ نے تسیریا سے اتھیار چکو ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں اس سے ہم نے میٹھے ہوگے اس سے پیار بزنس بھی کرنا اور اس کو کہنا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں برے سگیر انیس سو سنتالی سے پہلے ہمارا ایک ہی قبیلہ تھا ہم ایک ہی تھے سارے ہم پاکستانی ہم برے سگیر کے جو لوگ تھے پاکو ہندے ایک ہی تھا اب جو دنیا یہ بارڈر کا جو رستہ ہے یہ ہم نے خود بنایا ہے ایسے بارڈر بننے کے پاس ایسا ہم ہول ہو گیا کہ شاید پتا نہیں ہم صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں ہم نے ایدھر جو بھونا ہے کل کو آنے والی ہماری نسلوں نے وہ کٹنا ہے ہم اگر ادھر نفرت کا بیب ہو کے جائیں گے تو وہ وہ ہی کٹیں گے اگر ہم آج محبت کا پیغام ادھر یار وہ کری جائیں ہم اگر محبت کا پیغام کریں گے کل 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 کئی نہ کئی ان کو اکل آئی جائے گی نہیں اکل کی آپ بات کریں انہوں نے تو آفر کی تھی سارا ہو جائے گا اب انشاءاللہ آپ دوہزار تئیس کے بعد جو آنے والا سال ہے آپ کی پاکستان میں آپ کی معیشت میں ہر جگہ ترقی کا سال ہے کیونکہ یہ واحد جو سال آ رہے ہیں ہم لوگ ہزار چوبیس کا چوبیس کا انشاءاللہ آپ دیکھو گے اللہ کے فضل سے کامیابی کا سال انہوں نے یہ جو بات کیا جو ہم بوئیں گے وہ ہی ہم کٹیں گے اور یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ہم نے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک جو بھی پبلک کو سکھایا اپنے بچوں کو سکھایا وہ دشمن ہے وہ دوست ہے وہ مسلم ہے وہ نان مسلم ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں انڈیا کو ایک منٹ کے لئے چھوڑیں مجھے بتائیں اسلامی کنٹری افغانستان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہے ہمارے آپ نے بولا نا سر افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن اچھے ہیں اندرونی طور اچھے ہیں آئے دین بارڈر پہ وہ بھائی جو بارڈر پہ جو ہو رہے نا وہ ایک چیز ہو رہی ہے وہ بلکل کچھ شر پسند اناثر ہیں جو ہمارے دونوں ملکوں کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں چاہتے نہیں تو آپ ملہ عمر سے لے لیں تھوڑا ساہی درہ آپ ملہ عمر سے لے لیں کسی بھی کسی بھی چیز کسی بھی اس کے لیڈر کو لے لیں وہ پاکستان کے حق میں اچھا ہی کہتا ہے ملہ عمر آپ کے تالبان نے بھی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے بولا ہے جو پاکستان کی سٹیم کنڈیشن اس کا ذیمہ دار پاکستان گورمنٹ ہود ہے پاکستان کی پبلک ہود ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم خود ہیں آپ کو میں نے کہا ہے کہ جو پچھلوں نے بویا وہ ہم کاٹ رہے ہیں جو یہ بوئیں گے جو انہوں نے ہمیں سکھا دیا وہ کر لیا اب میں کہتا ہوں آنے والے دور مشرف گیا تھا دنیا اس کو برا کہتی تھی جب وہ چلا گیا لوگ اس کو اچھا کہنے لگ گئے اس کے بعد ابھی جو میاں نواز شریف گیا لوگ کہتے تھے یہ جی کالا دم ہو گیا یہ صادق علمین نہیں رہا آج 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 وہ صادق علمین بھی ہو گیا انہی عدالتوں نے اسے کلیر کر دیا یہ چیز جب کلیر جو حق کو حق نہیں نہ کھیں گے جب ہم سچ کو سچ نہیں بولیں گے ریالیٹی کے سامنا نہیں کریں گے جو ہمارا پاسٹ ہے اس کے ساتھ جیسے انہوں نے بولا کہ 1947 سے پہلے کٹھے رہے آخر اب کونسی ایشو آگیا کونسی ایشو آگیا ریسنٹی جب سلاب کا معاملہ ہوا ہے چٹتے پنجاب اور لیند پنجاب کا جو معاملہ ہوا ہے پانی کھولا انہوں نے ہمیں پانی دیا ہم نے اپنے گاؤں کو پانی دے دیا اپنے بندوں کو اپنی فصلیں خراب کر دی لیکن آج ان کے امبر سر کے پاس چلے جاؤ بارٹر کے اس پار چلے جاؤ آج سکھ لوگ آپ کی اس سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے ڈوبنے سے بچا لیا یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں ٹرننگ پوائنٹ ہیں اگر ہم ان سے اوپر کابو کریں گے اپنی آنے والی نسلوں کا کہیں گے کہ یاروں ساڑھا ہم سایا ہم بھی مائیگریٹ ہو گیا ہیں ہم برسر سے ہم بھی مائیگریٹ ہو گیا ہیں جو گجران والا لہور والا ایریا زیادہ تر ہم برسر سے ہم مائیگریٹ ہو گیا ہیں آج بھی ہمارے جو بڑے فوت ہو گئے ہیں ان کو آج بھی اپنے پچھلوں کی یاد آتی تھی ہم کیسے ان کو پورا کہیں ہیں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ بھائی کسی کو نفرت سے نہیں دیکھنا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا دشمن ہے بزنس کرنا ہے آج ہماری حالت دیکھ لیں آٹا کتنے روپے کلو ہے ایون دوسرے نمبر پہ سر یہاں پہ اگر ہماری ریلیشن بہتر ہو جاتے ہیں ٹریڈ کھول جاتی ہے یہ سبزیاں وہاں سے کتنی سستی مل سکتی ہیں ہر چیز بھائی سستی ہے پتہ مہنگی اور سستی کیا ہے یہ ہماری جب سٹاک جو کرتے ہیں جو مال سٹاک کرتے ہیں انہی کے پاس ریٹ نکلتے ہیں پیچھے والے کا بال زور پودا جو لگا ہے اس نے پھل دے نہیں دینا ہے وہ پھل کو روک لیتے ہیں چار دن اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں ادھر انہوں نے اپنا جو کانمی ہے اس کو لوس کر کے اپنے ریٹ کو اپ کرنا ہوتا ہے کہنا ہوتا جی اس کا سٹاک ہو گیا ختم یہ ایسے وہ کیا کرتے ہیں یہ زریعہ اندوز بندے ہیں یہ ان کا سارا کمان جب تک یہ کالی بیٹے ہمارے ملک سے نہیں نکلیں گی ہماری محشت سے نہیں نکلیں گی تاجر کا کام ہے بیچنا عوام کا کام ہے لینا عوام پستی رہے گی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں مطلب یہ آپس میں لڑنا ہے کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے دنیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے دنیا اپنی اکانومی کو بہتر کر رہی ہے ہم آج بھی دشمنی نفرت اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کیا لگتا ہے یہ جو چھوٹے یہ جو بچے ہیں یہ جو یوتھ ہیں کیا لگتا ہے ان کے آنے جب یہ بڑے ہوں گے کیا آویرنیس آ چکی ہوگی سر بال بتا کیا ہے کسی یہودی سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کو تباہ کیسے کر دیں انہوں نے کہا ان کی معشیت تباہ کرو انہوں نے کہا ان کے کلچر کو بدلو ہمارے ہر آپ کوئی بھی انٹرنیٹ لے لو آپ کوئی بھی چیز دے لو آپ کو ہر چیز تباہی کی طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہیں انٹرنیٹ دیکھیں میری باس نے آج کے دور میں آپ کو وہ چیز کا نہیں پتا جو بچے موبائل میں کھیل لیتے ہیں گیمے کھیل لیتے ہیں ان کے اشتیار بھی آتے ہیں میں بتانے لگا انہوں نے ہماری نا معشیت کو پوری طرح کیچ کر لیا ہوا ہے پوری طرح ہمارے محول کو کیچ کر لیا ہے یہ ہے نا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھیں موبائل سے فائدہ دینا یا نقصان دینا میری باس نے جو پڑے دیکھے بندے ہیں نا ہم میری باس سنے پڑے دیکھے بندے ہیں ہمارے ملک میں ساٹھ فیصد ساٹھ بھی نہیں چالیس فیصد ساٹھ فیصد جو نہیں ہے نا ان کو صرف دیکھنے سے گرز ہے انہیں نقصان کا نہیں پتا اب میری باس سنے آپ جو بات کر رہے ہو بلکل ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں اس کو بھی پوائنٹ نوٹ کرو کہ وہ چالیس ساٹھ فیصد ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس کا فیدہ اس کو پتا ہے مزا ہے یہ انہوں نے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کی جو تباہی ہے نا وہ آنے والی نسلوں کو ہے وہ جو دنیا نے یہ کیا ہوئے نا کہ پاکستان ایک جذبے والی قوم ہے فوج اس کی قوم ہے ہمارے نوجوان جو ہے جب نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر ٹھیک ہے تو اللہ اکبر ایک آواز نہیں آتی ستر آواز آتی ہیں فرشتہ بھی ساتھ دیتے ہیں جب جنگ کے مدان میں ہوتے ہیں ہم نے بڑھوں سے سننا ہے تو وہ چیز اس کو تباہی اس نے کیسے کی اس نے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی کہ یار جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں ہمارے وہ اب پتا کیا کرتے ہیں اٹھتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں سارے بندے موبائل اس لیے نہیں دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے سارے بندے یہ نہیں دیکھتے کہ میسج کیا آیا ہے دیکھتے یہ ہیں اپنے 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 اپنی سوچ کے لیے اپنے مائنٹری طور پر جو ان کے مائنٹ میں چل رہا ہے جو جس کا انٹرسٹ ہے وہ دیکھیں گے خیر ان سے بات کر کے مجھے کافی ہاتھ تک میں ان کی باتوں سیکری کرتا ہوں نفرتوں میں نہیں محبتوں کی طرف جانا چاہیے دوسرے نمبر پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بات کیا ان کی وہ اپنی اپینین ہے میری اپنی اپینین ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ زیادہ ہے نقصان بہت کام ہے وہ بھی آپ پہ ہے سارا آپ میری باس نے جس چیز کا نام اجاد ہے نا وہ پہلے تبائی ہے پھر فائدہ ہے اجاد کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے وہ تبائی ہوگی اگر اسے وقت اپنے کام کے لئے ہی کرو گے تو وہ فائدہ ہوگا اچھا ایسے ہی ہے اچھا لگا لاس میں میں ایک بات پوچھوں گا سب دیکھنے والوں سے کہ جنگ چاہیے یا ٹریڈ یا کاروبار چاہیے محبت چاہیے یا نفرت چاہیے آپ اس کا جواب دیجئے گا محبت چاہیے یا نفرت چاہیے آملب جیسے میں جنگ چاہیے جنگ چاہیے یا ٹریڈ چاہیے محبت چاہیے نفرت چاہیے نفرت چاہیے کس کے ساتھ سارے دن آلی نفرت اچھا یہ لہدہی بندہ آپ آپ کیا کہتے ہیں نفرت یا محبت محبت نفرت یا محبت محبت بھائی جان زیادہ تر لوگوں کی یہی سوچ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نفرت کے بارے میں بات کرتا ہے میں اسے یہی کہوں گا کہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی اس میں ہمارا نقصان ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام زبیر اور آپ کا نام ارسلان آپ کا نام کاشف کاشف بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں سر موبائل کا بزنس کرتا ہوں ٹاپک کی طرف بات میں آئیں گے آنے والی جو گورنمیٹ پاکنگ الیکشن ہونے والے ہیں اس میں کون سی گورنمنٹ کی حکومت آئے گی اور ریلیشن کیسے ہوں گے ان کے اوپر بات میں آتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے یہ میں پوچھوں گا کہ انڈیا سے آج ٹریڈ چاہیے بزنس چاہیے یا جنگ چاہیے سر بزنس چاہیے ٹریڈ چاہیے ریلیشن چاہیے بہتر آپ کیا کہیں گے بھائی آپ کیا کہیں گے ٹریڈ چاہیے اس وجہ سے مجبورن کہہ رہے ہیں یا پھر سوچ بدل گئی ہے یہ عوام کی سر سوچ بدل گئی ہے اور سوچ جو بدلی ہے جو ہم پر مسلط ہیں پچھتر سالوں سے انہوں نے ٹھیک ہے جو حکومت کر رہے ہیں جو پاور فول حکومت کر رہے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے عوام کی سوچ بدلی ہے عوام اب سمجھدار ہو گئی ہے وہ سمجھتی ہے غلطی کہاں پر ہے ٹھیک ہے میں چھتر سال بتایا گیا کہ وہ دشمن ہیں ان سے بزنس لی کرنا میں بتا ہوں آپ کرتے کی ہیں میں سر بزنس کرتا ہوں بزنس کون سا کرتے ہیں موبائل کا موبائل کا آپ کی شعب پہ اگر کسٹمر آتا ہے آپ کیا پہلے اسے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ آپ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو کرسٹن ہو تو پھر آپ کو چیز دوں گا یا پھر جو بھی آئے ہم مارے پاس جو بھی آئے ہم نے اسے اچھے سے ڈیل کرنا ہے اس کو چیز دینی ہے یہی ہم اپنے کنٹری میں پالیسی کیونی اپلائی کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کنٹری مسلم ہے نان مسلم ہے ہندو کسی کرسٹن سکھ جو بھی ملب کنٹری کے لوگ ہیں ان سے ٹریڈ کریں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم ادھر لے آتے ہیں اسرائیل سے نہیں کریں گے اس سے نہیں کریں گے وہ نان مسلم ہیں وہ کافر ہیں نہیں اسرائیل سے تو یہ ہے کہ ہمارے قائد نے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ملک کو اسرائیل کو ہم نہیں تسلیم کرتے انڈیا کو تسلیم کرتے ہیں جی انڈیا کو تسلیم کرتے ہیں چھتر سال تو ویسے ہم نے اسے بھی آپ اسے اگری کریں گے یا ڈیس اگری کے چھتر سال ہم نے انہیں بھی یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے انڈیا کو ہم یہ کر دیں گے آج ہم تسلیم کیوں گا ہمیں جو بتایا گیا تھا پچھتر سالوں سے وہ ہمارا دشمن ہے ہمیں جنگ کی طرف تکیلا گیا اب آنکھیں کھل گئی ہیں عوام کی اب جو ہے عوام سمجھتی ہے ٹریڈ کی طرف آنا ہے بزنس کی طرف آنا ہے آج بھی جو اگر یہ بھائی بات کر رہے ہیں پاکستان کے تمام جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا یوت ہے یا جو پاکستان کی پبلک ہے اس چیز کو سمجھ جائے کہ چھتر سال جو ہم نے باتیں کی ہیں نفرت کی جنگ کی لڑائی کی انہیں چھوڑ کے آج بھی ہم ریلیشن بہتر کرنے کی بات کریں چھا کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آج ہم اس حالت پہ آگئے ہیں کہ آٹا چینی تیل ہمیں ملنی رہا تو اس لئے ہم مجبورن انڈیا سے ریلیشن بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں نہیں سر یہ بات نہیں ہے جو آپ پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک پارٹی کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے اس پارٹی کی وجہ سے عوام نے دیکھا ہے عوام میں اویرنیس آئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا ہے کس طرح ایک پارٹی کو پیچھے کیا گیا ہے اچھا لاس میں مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں کیا ہم نے تو یہ بول دیا موسلی لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں ٹریڈ چاہیے لیکن وہ انڈیا والے کیا ہم سے اب ٹریڈ کریں گے کیونکہ وہ بہت آگے نکل کے چلے گئے وہ اب ٹریڈ ہمیں سے کیوں کریں گے کیونکہ وہ ایک یہاں سے یہاں پر آگئے ہوئے ہیں سٹرونگ ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہے اس پہ کیا کہنا جائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج وہ ریلیشن بہتر کرنا چاہیں گے یا ٹریڈ کرنا چاہیں گے ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ ریلیشن کرنا چاہیں گے ہم سے کیونکہ ہمارے جو اس وقت جو حالات کر دی ہیں گورنمنٹ کی طرف ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے وہ تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کر سکے ہم ان کے ساتھ کر سکے ٹھیک ہے لیکن دعا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہمیں صرف پریشہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ باس ہماری مدد کرے گا اور تو انسانی طور پر ہم دوسرے کے دشمن آپ تو ٹھیک ہے ہمیں یہ دشمنی والی سوچی تو بھائی ہتم کرنی ہے نا یہ پیدا کرتی کوئی ہے نا اب تو یہ مسئلے ایسے پیدا کر دیا ہے بتا بھی مذہب کے نام پہ اتنا اُلجا دیا گیا دشمنی بنا دی گئی ہے کہ بھائی ہم سوچ نہیں سکتے کہ شاید ریلیشن بہتر بھی ہوتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے کتنے لوگ یہاں پہ کھڑے اور میں یہ کرنٹی سے کہتا ہوں زیادہ تار لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی محبت کی بات کرنی ہے ٹریڈ کرنی ہے بزنس کرنی ہے جنگو شنگو میں کچھ نہیں پڑا لیکن پھر بھی ہماری یہ چیز اب ہوگی ہویا تو اب تو ہمارا خیال ہم نے خود ہی رکھنا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ لی ہے بسیزن بیس مباشر میں ٹائم زیادہ کر رہے ہیں پاکستان میں موویز کہاں سے کون سی دیکھیں زیادہ ہولی ووڈ دیکھیا تھے ہیں بولی ووڈ دیکھیا تھے پاکستان ہی ہمارے جوں سے کافی ہمارے اپنے بھی ہیں لیکن ان کو اتنا علیب نہیں دیا جاتا ہے اتنی محبت ان سے نہیں کی جاتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے موویز ہم وہاں کی دیکھتے ہیں ڈرامے ہم وہاں کے دیکھتے ہیں جو جو بھی کوئی مطلب یہ ہوتا ہے شوز وغیرہ وہاں سے دیکھتے ہیں پھر نفرت کی بات بھی ادھر سے نفرت کی بات تو ہمیں شروع سے پڑھا دی گئی ہے نا ٹھیک ہے لیکن اب وہ نفرت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام فیصل کیا کرتے ہیں فیصل بھائی میں جوب کرتا ہوں جی گارمنٹس کی ٹھیک ہے میں ہیں یہ سارے جتنے بھی لوگ کھڑے تھے نا موسی لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا ٹریڈ کرنی ہے نہیں جنگ تو بندی نہیں ٹریڈ کرنے دیکھیں سوچ بدل رہی ہے موسی لوگوں کی تو پھر چھتر سال چھتر سال جو ہمیں یہ کہا گیا یہ کریں گے انڈیا دشمن ہے وہ وہ سوچ کیا اس کا ملب ہے ہمیں غلط بتایا گیا غلط ہے غلط کاٹ کیا جائے ٹھیک ہے ہاں جنگ کوئی کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ بتائیے آج کیا وہ لوگ چاہیں گے ہمارے سے ٹریڈ کریں ہم کریں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم آگے قدم بڑھائیں گے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے کیا لگتا ہے آپ کو کوئی بہتری آ سکتی ہے کوئی اویرنیس اگر پاکستان کی پبلک میں دی جائے کوئی کچھ نہ کچھ ہمارا میڈیا بتائے نہیں نہیں بہتری آئے گے انشاءاللہ ہم اگر کریں گے بہتری آئے گے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ کچھ محمد شویب کیا کرتے ہیں شویب بھائی پینٹ کا کام پینٹ کا کام کرتے ہیں مجھے بتائیں انڈیا سے جنگ چاہیے یا ٹریڈ چاہیے ٹریڈ کا کیا مطلب ہے یعنی تجارت بیزنس کاروبار کاروبار پاکستان میں نہیں ہے بالکل نہیں نیبر کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جنگ کرنی چاہیے کرنی چاہیے جنگ کیوں کرنی چاہیے جنگ ان کے ساتھ اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے دشمن ہے یہ دیکھیں آج بھی یہ سوچ مجود ہے اور یہ بہت سے لوگوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں کمپرمائز میں ہے تو کمپرمائز میں جو وقت نہ جانا وہ بہتر ہوتا ہے لیکن بھائی وہ نہیں کمپرمائز کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں کمپرمائز کشمیر ہے نا وہ آج تک کمپرمائز کیا انہوں نے نہیں کیا ہم نے کشمیر میں کیا کیا مجھے یہ بتائیں ہماری چاہت ہے مسلمانوں کے لیے ہمارے سے زیادہ مسلمان ہے لیکن جب ہم جنگ کریں گے پھر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اچھا یعنی جاگر ہماری انڈیا سے جنگ ہوتی ہے تو وہاں کے مسلمان ہمارے ساتھ ہو جائے سر میرے خیال سے آپ جو سوچ ہے وہ بہت بدل چکی ہے اب وہاں کے لوگ وہ اپنی کنٹری سے محبت کرتے ہیں وقت ہے ہمیں اپنی کنٹری سے محبت کرنے کا اور اس کی اور وہ اور وہ دیکھیں ادھر آٹا پتہ کتنے روپے کلو ہے 20-25 روپے کلو ہمیں ادھر کتنے کا مل رہا ہے ہمیں بہت منگا مل رہا ہے ادھر دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں آئل پیٹرول کی جو آپ کی بائک میں ڈلتا ہے وہاں پہ پتہ کتنے روپے لیٹر ہے نہیں وہاں پہ تقریباً 80-90 کے راؤنڈ باؤٹر ہے یہاں پہ کتنے یہاں پہ تو 500-200-200-700-700 ہے تو ایسی سچویشن میں کیا انڈیا کے لوگ یا مسلمان حاصل پہ جن کے آپ بات کریں وہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کے وہ یہ کریں آئیے تو بات سی کیا سمجھنے بات دیکھیں یہی پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی جذباتی بندہ ہو جب اسے لاجک کے ساتھ بات کی ابھی یہ کہہ رہے تھے جنگ کرنی چاہیے لیکن جب انہیں لاجک کے ساتھ بات کی انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو یہ ہماری میڈیا یا ہمارے پولیٹیشن کیوں ہمیں اس طرف لے کے جاتے ہیں کیوں نہیں محبت کی بات بتاتے ہیں ایک بات بتایا آپ کو یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ کوئی کوئی کہتا ہے نا وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے اگر کچھ صحیح ہو نا ہمارے ملک ٹھیک ہو جائے گا ہمارے پولیٹیشن اگر ٹھیک ہو حکمران ٹھیک ہو تو اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام شہزاد علی کیا کرتے ہیں سر میں بزنس کرتا ہوں یہ بیڈ شیٹ وغیرہ چیزوں ہوں گھریا تجارت کرتے ہیں پھر تو آپ سے آپ سے یہ جو ٹاپک ریکارڈ کر رہے ہیں ہم کور کر رہے ہیں آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہوگا سمجھنا بہت ضروری ہوگا مجھے یہ بتائیں جو آپ بزنس کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں کیا آپ کی دکان پہ جو کسٹمر آتے ہیں وہ آپ ان سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اب مسلمان ہیں اگر مسلمان ہوں تو پھر آپ انہیں چیز دیتے ہیں نہ نہیں اس طرح تو نہیں تجارت میں تو کوئی بھی نہیں ہے نا ایشو ہے کہ مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ ہیارت ہو گیا تو پھر جو پاکستان کے اسٹم ریلیشن نیبر کے ساتھ حاصل پر اگر انڈیا کی بات کریں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے نا جی ان سے ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی یا پھر دوسرے بہت سے کنٹریز ہیں جی یہ نان مسلم کنٹریز کے ساتھ ریلیشن نہیں بہتر اسرائیل کے اگر بات کریں جی ٹریڈ نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کیا سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ اسلام ہے یا وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے جس طرح لوگوں کی سوچ ہے کہ یعنی کہ اس طرح نہیں چلتا نظام نظام کیونکہ جو آپ نوی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی یہ دیکھو اس میں کوئی یہ شرط نہیں تھی کہ کس کے ساتھ کرنا کسی کے ساتھ نہیں کرنا حاکہ حلال تجارت کریں کوئی بھی ہو مگر یہ جو اس طرح اس ٹائم چر رہا ہے نا نظام جو اسرائیل جو فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو صرف ہم یہ ہی کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک کہ اس کو تجارت کے ذریعے نظریہ سے دیکھے تو یہ مختلف یعنی کے بات ہے دیکھیں وہ ایک جو جنگ کا محول ہے یا وہ معاملات ہیں وہ ایک لیت ہے لیکن ہم ادھر تو جاتی نہیں تنی دور ہم بات کرتے ہیں یہ نیبر کنٹری افغانی صرف پہ بات کرتے ہیں یہ نیبر کنٹری انڈیا کی ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں تجارت کر رہے کیا ہمیں ان سے فائدہ ہوگا ریلیشن بہتر کریں گے دیکھیں ایک تو آپس میں جو ان سے نفرت ہیں وہ کام ہوگی دوسرے نمبر پہ سٹیبلٹی آئے گی ہاں بالکل ظاہر ہے بالکل جب ہم ان کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم بہتری آئے گی ملک میں بہتری آئے گی اور اسلام جو زیادہ پھیلے گا کیونکہ ہم ہمیں یہی تبلیغ کی گی یہ نا کہ اچھا برطاو کریں جو بھی ہو ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ اچھی سوچے آپ کی وہ دیکھیں دیکھیں اسلام پھیلنے کی اگر بات کریں ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ جو کاروبار ہے تجارت ہے وہ کرنی چاہیے اس میں مذہب نہیں لانا چاہیے دوسری سائٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم کاروبار کریں گے اسلام پھیلے گا مذہب ہم ہر چیز میں اس طرح کے سکر یہ چیزیں کریں گے شاید یہی وجہ نہیں دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ان سے تھوڑا دور ہی رہے بلکل یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے یہ نفرت نا نفرت پھیلی یہ بس نفرت کچھ پھلائی گئی ہے اس طرح پھر سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں میں کوئی ریلیشن بہتر ہوں گے ہمارے انڈیا کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اچھے تلق ہوں کوئی بھی ہو ظاہر اپنا ملح کے بارے میں سوچنا چاہیے جنگ چاہیے انڈیا سے یا پھر سیدھا سیدھا سوال جنگ چاہیے انڈیا سے یا پھر تجارت بزنس جنگ تو تجارت تو جنگ کا یہ مختلف چیز ہے میری آپ بتائیں نا یہ آپ بتائیں آپ کو انڈیا سے جنگ چاہیے یا تجارت نہیں تجارت بہترین اچھے گئے ہو گئی ہے جو ابھی یہ جنگی ہے نا کو غریب آدمی کو روزگار نہیں مر رہا ہے ابھی دیکھیں نا ایسے ایسے لوگ ہیں جو بلکل یعنی کہ گھروں میں بیٹھنے والے تھے وہ بھی باہر نکلیں ان کو عورتوں وغیرہ ہوگے کوئی بچے